ہلو ویلکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں کچھ عمران خان کا پروگرام ہوتا ہے کہ وہ کال سنتے ہیں پبلک کی اور ان کے مسئلے سنتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں ایک لڑکی کا کال آیا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے ان کو کیا مسئلہ ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور وہ رو پڑی ہیں کچھ مسئلے کو لے کر تو چلی بنا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا حل نکلتا ہے اس کا let's start it now جی پرائم نیسٹر صاحب اب ہم آگے بڑھیں گے ایک سوال ہے سوشن میڈیا پر احتساب کے حوالے سے لیکن ہماری صاحب ایک کالر ہے آج کے اس پروگرام کے آخری کالر آخری کالر لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہو ادھر آفس میں جی اسلام علیکم جی والی کالر چاہم جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں میں کوئٹر سے بلانگ کرتی ہوں پرائم نیسٹر عمران خان سے بات کرنی ہے جی جی آئیشہ بولیں جی خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں سلام دعا پر لے کے بلے ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے میں بیوہ ہوں میں والدہ بھی بیوہ ہے کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے تین سال کا میرا بیٹا ہے پینسٹر سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے می والدہ نے سنگل سٹوری گھر بڑا ہے ترد سنائی دے رہا ہے اور اس کو دو ہزار انیس میں کرائے پہ ہم نے دیا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایس ایس پی کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا دو دو ہزار بیس میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندوستی دے عزت دے لیکن وہ بندہ اور نتیجے میں مجھے پانچ لاکھ کا مکروز کر کے چلا گیا شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں لیکن ان کی ٹرانسپر ہو گئی جو نئے سی سی پیوز صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی اب وہ صرف اب تک ہدایت ہی چل رہی ہے ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناتے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں میرے پاس سی پی وہ جو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہو آپ مجھے بتائیں بچے کو پالو پیسے لوگوں کے دوب میں یا میں لون کے پیسے دوب کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائے میں کیا کروں اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے اس کو اس پیس کا پابند بنائیں کہ جس کا عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھیں یہ مسئلے بہت ہوتے ہیں کوئی بڑی پوسٹ پرے تو وہ کچھ بھی ظلم کرے گا کہ ہمیں کس بات کس ہزار دی جاتی ہے کیوں سٹیز دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کس بات سٹیز دیا جاتا ہے میں آپ یقین کریں کوئٹا سے لاہور پورا ایک سال میں ہوسٹل میں خوار ہوتی رہی پورا ایک سال ایک کمرے میں ہوسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کی سٹان چھوٹ جائے لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کے نمائندوں کے پاس بھی مہنگئی زلیل ہوتی تھی میں جی دیکھیں یہ میں نے اپنے بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے اور وہ جو انصاف ہوتا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نہ یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں اور اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جس کا بھی باستہ پڑھا ہے باہر ایڈوانس سیولائز ترقی آفتہ ملکوں کو دیکھنے کا تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کوئی قانون کے اوپر نہیں وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے اور کسی طاقتور نے اور ہم ہیں بھی اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولٹکس میں آئے تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں ہم جو مرضی کریں کیسز پرانے بنے ہوئے لیکن ہم ان کو معاف کر دیں نہیں تو گورنگ گرا دیں گے یہ بھی وہ شگر معافی ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے انہوں نے جب شگر اسوسییشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمت اوپر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جد و جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لیے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لیے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے صرف دھائی سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ رکھا گیا میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیر نہیں کرتے ہیں ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے اٹھارہ سالوں کے اندر دوزار سترہ تک اٹھارہ سالوں تک صرف دو سو نوے عرب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے صرف ہمارے دو سالوں کے اندر نیب نے چار سو چوراسی عرب روپیہ رکاور کیا ہے دو سالوں کے اندر انٹی کرپشن پنجاب انٹی کرپشن پنجاب نے دس سالوں میں جو پچھلے دس سال تھے نون لیگ کے اس میں صرف دو اشاریہ چھے عرب روپیہ رکاور کیا تھا ہمارے دھائی سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے رکاور کیا وہ دو سو اٹھارہ عرب روپیہ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لی ہم پوری آپ کی کریں گے لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے سب کو قانون سے ڈرنا پڑے اور یہ ایک جہاد کا نام لیکن فور سسٹم آنے سے پہلے سننا تو ضروری ہے انشاءاللہ جو آپ تک بات کنچ رہی ہے اس کو سولف کریں کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کی ہیں یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیا دیتے ہیں کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے یہ اس طور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہمڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کی ہیں چوریاں کی ہیں ڈاکے مارے جرم کیا ہے ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم کامیاب ہوگی سسٹم چینج ہوتا جائے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتا چلے گا ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے طاقت بار کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس لیے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی انصاف ملے گا یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات میڈم جو بھی تھیں کال پر آئیشہ نام تھا شاید ان کا تو بہت ہی تگڑے والے ان کے بہت ہی بےوس ہو رکھی تھی وہ ایسا ان کے آواز سے بھی سنائی دے رہا تھا مطلب ماں کو کچھ کینسر وینسر تھا وہ بھی بیوہ خود بھی بیوہ ان کا بچے ان کو پالنا اور جو سیونس تھی وہ ختم ہو رہے تھیں اور جو پانچ لاگ روپے تھے وہ ڈوب رکھے ہیں ان کے جو گھر کے تھے انہوں نے گھر پہ قبضہ کر رکھاتا قبضے کی بات آئی تو شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں تھی وہ کوئی پوسٹ پر کچھ آفیسر رہے ہوں گے ریلیٹیڈ ان کے جنہوں نے قبضہ کیا ہے تو اس بندے کو اسی بات کا فائدہ مل رہا ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آفیسر وغیرہ آئے ہیں کوئی تو اس لیے نہیں چھوڑے گا وہ قبضہ کر رکھا ہے اس نے تو یہ جو مافیا گیری چل دیئی ہے اس پر مطلب جو عمران خان نے جو ڈیٹیل دیئے ہیں کہ ایسے ایسے کام چل رہا ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے آگے تک اور جو ریکاوری کا بھی انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے چل رہا ہے تو وہ سب ٹھیک اپنی جگہ پر لاسٹ میں انہوں نے بولا تو کیا آپ کی چیز نوٹ کر لی گئی آپ کا جو مسئلہ تھا وہ نوٹ کر لیا گیا ہے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا ایسا انہوں نے بولا لیکن وہ بول رہا ہے کہ سسٹم ٹھیک ہوتے ہوتے ہوگا تو آئی تھنگ کہ سسٹم جب تک ٹھیک ہوگا اس میں وقت کیا پتا کتنا لگے گا لیکن جو چیزیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں آپ کو پتا چل دیئے ہیں اس پر کوئیکلی ایکشن لیا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے جیسا کہ وہ رو آسو ہو گئی تھی رو رہی تھی اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے تو ایسی بہت بیوس کہانیاں ہیں کچھ کہانیاں بول رہے تھے میں نے تیس سالوں میں بہت ساری ایسی کہانیاں سنیے ہیں تو ایکشن لینے سے ہی کچھ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی جو چل رہی ہے پاور گورنمنٹ میں آپ ایکشن نہیں لیں گے تو لوگ تھنڈے پڑے رہیں گے کہ ہم گورنمنٹ گرہ دیں گے اور یہ وہ مطلب ایسی گنڈا کر دی کیوں مطلب جو ایک پاور میں ہے بندہ اس کو بھی رمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم تمہاری گورنمنٹ گرہ دیں گے تو ان سے بھی پاور فل کوئی ہو سکتا ہے کیا تم ہلکے ہلکے چینج ہوگا لیکن اس سے پہلے جو مصیبت والے لوگ اپنی کہانی سنا رہے ہیں ان پر ایکشن لینے چاہیئے ایسا میرا مانا ہے آپ کمنٹ کر کر بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے ایسی ویڈیو میں اتنہیں پسند آئے تو لائک کر کر شیئر کریں کوئی کوششن ہے سیجل چنو کمنٹ کریں ملتے نیسی ویڈیو میں تب تک کلی اپنے خیال رکھیں بای بای تک کار سنین او